دعوت دین جا رہا ہوں خطیب اہل سنت مولانا محمد باخر علی صدیقی خادری صاحب کو کہ وہ آئے اور اپنے بیان سے ہم سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجلہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الأولین والآخرین نبی الانبیاء والمرسلین وعلا آلی وآسہابی وبارک وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدخ از جاءه علیس فی جہنم مصول للكافرین والذی جاء بالصدخ وصدخ بہی اولئیکہم المتخون لہما یشاؤن اند ربیہم ذالک جزاء المحسنین صدق اللہ لازیم یہ جو آیت پڑا ہوں میں اس میں اللہ جللہ شانہو فرماتے ہیں فمن اظلم ممن کذب علی اللہ تو اس سے بڑھ کر ظالم قوم جو اللہ پر جھوڑ والے یعنی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا رسول کی رسالت کا رسول کی نبوت کا انکار کرنے والا ہی ظالم ہے اس کے آگے اللہ جللہ شانہو فرماتے ہیں اور حق کو جس نے جھٹلایا جب اس کے پاس آیا یعنی حق لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے اس کے آگے فرماتے ہیں کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور جنہوں نے ان کی تصدیخ کی یہی ڈر والے ہیں اور ان کے لیے وہ ہے جو یہ چاہیں اپنے رب کے پاس اور نیکوں کا یہی جزا ہے اللہ جللہ شانہو فرماتے ہیں یہ جو اللہ جللہ شانہو نے اس آیت میں جو ذکر کیا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت ابو بقر صدیخ کا ذکر ہے اس آیت میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو اہل مکہ نے انکار کیا اور یہاں پہ جو بات آئی ہے اور جو بات کو رسول لے کر آئے مولا علی اس کی تفسیر فرماتے ہیں اس میں یہ ہے اور حضرت ابو بقر صدیخ ہے جنہوں نے حضور کی رسالت اور حضور کی نبوت کی تصدیخ کی ہے اولائکہم المتخون یہ دونوں ہی متخی ہیں فرما رہے ہیں اللہ جللہ شانہو اور اللہ جللہ شانہو فرما رہے ہیں ان کے لئے وہ سب کچھ ہے جو یہ چاہتے ہیں حاضرین محترم حضرت ابو بقر صدیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہے جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اس کے بعد میں آپ نے ایمان تو آپ یمن میں لا چکے تھے جب آپ یمن کا سفر کی حضرت ابو بقر صدیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہاں پر ایک عالم ان کا چہرہ دیکھ کے پوچھا کیا آپ بنو تیم میں سے ہیں حضرت مرہ سے پہلے حضرت تیم ہے جو حضرت ابو بقر کے دادا ہوتے ہیں پھر ادھر سے حضرت مرہ سے حضرت کعب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ آتا ہے نصب کا تو پتا یہ چلا حضرت ابو بقر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب حضرت مرہ پہ جا کے ملتا ہے تو وہ چہرہ دیکھ کے پوچھا تو حضرت ابو بقر کہنے لگے ہاں میں بنو تیم میں سے ہوں پھر اس نے پوچھا کہ کیا تم مکہ سے آئے بولے ہاں میں مکہ سے آیا ہوں تو اب وہ عالم کہنے لگا ذرا آپ کے کپڑے اٹھاؤ میں آپ کا پیٹ دیکھنا چاہتا ہوں حضرت ابو بقر بولے آرہی کیا کر رہے ہیں بولے نہیں نہیں دو نشانیاں تو پورے ہوگے ایک نشانی میں کوئی دیکھ لینے دو تو حضرت ابو بقر بولے نہیں آپ بتاؤ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں تو میں بتاؤں گا تو اس نے کہا وہ عالم نے کہا کہ دو نشانیاں تو میں دیکھ چکا ہوں تیسری نشانی یہ ہے اگر آپ کے سرہ ہم جس کو بمبی کہتے ہیں اس کے نیچے ایک تل کا ذکر ہماری کتابوں میں آیا ہے جو میں پڑھ رکھا ہوں اگر وہ تمہارے پاس ملتا ہے تو میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ مکہ سے محمد بن عبداللہ اعلان نبوت کریں گے آپ ایمان لائیں گے اور آپ ان کے خلیفہ ہوں گے حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات تو معلوم ہو چکی تھی جب آپ مکہ مکرمہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کر چکے تھے دوسرا دن تھا یا تیسرا دن تھا حضرت ابو بقر صدیق بھی آگئے اب اس سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک محبت حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہو گئی تھی جس کی وجہ سے حضرت ابو بقر صدیق اکثر آیا جایا کرتے تھے حضور کے پاس حضور نے پوچھا اے ابو بقر تم روز آتے جاتے ہیں کچھ بولتے نہیں کچھ پوچھتے نہیں کیا بات ہے خاموش ہیں حضرت ابو بقر کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ جو اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کیے ہیں اس کی دلیل کیا ہے تو حضرین محترم یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے حضرت ابو بقر صدیق کو تو یمن میں معلوم ہو گیا تھا تو پھر وہ دلیل کیوں پوچھیں گے دلیل ایسی دلیل نہیں ہے جو لوگ اہل مکہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو معلوم ہونا کہ یہ مخام وہ مرتبہ نبی کا کیا ہے اس لیے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ دلیل کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو حضرین نے فرمایا اے ابو بقر کیا وہ بات کافی نہیں ہے جو یمن کے عالم نے تم کو بتایا ہے کہنا ہی تھا حضرت ابو بقر کہنے لگے اللہ کی خسم یہ بات میرے اور اس راہب کے درمیان میں ہوئی تھی آپ کو کیسا معلوم ہوئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے اسی اللہ نے خبر دی ہے جس اللہ نے مجھے رسول بنا کر بیچا حضرت ابو بقر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے میں اب مکہ میں اعلانیں اپنے ایمان کا اعلان کرتا ہوں تو یہ ہے حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر آپ کے پاس چالیس ہزار درہم تھے جو لاکہ حضور کے پاس رکھ دیئے بولے یا رسول اللہ یہ چالیس ہزار درہم آپ کے لئے اب حاضرین یہ محترم اسلام آکے تین دن ہوئے تھے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما کے تین دن ہوئے تھے تو وہ کیا بات تھی جو حضرت ابو بقر اپنے چالیس ہزار درہم لاکے حضور کے پاس رکھ دیئے حضور کی خدمت میں پیش کر دیئے تھے وہ کیا بات تھی تو پتہ یہ چلا جس سے محبت ہوتی ہے اس سے محبت کا اظہار کرنے کے لئے ادمی اپنی مال و دولت کو لٹاتا ہے تو یہ جو ہم مال و دولت کو لٹاتے ہیں یہ سب سے پہلے جس نے کیا ان کا نام ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم کو ایک صلیخہ دیئے کہ تم جب رسول کی نات سنو تو اپنی استطاعت کے مطابق تم اپنا جیب خرچ کرو جب کوئی رسول کی نات پڑے تو تم سے جو ہو سکتا حضور کے اوپر تم نصار کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ جو رسول کی تعریف کرے جو رسول کی نات پڑے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی حمایت کرے یہ بھی حضرت ابو بقر نے درس دیا ہے اور یہ بھی درس دیا ہے جو رسول کا مخالف ہوتا ہے اس کو چھوڑنا نہیں آپ پھر پوچھیں گے اگر کوئی کہ اس کی دلیل کیا ہے تو پھر خران سے پوچھتے ہیں اے خران تو بتا حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا کر دیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کر دی تو پتا یہ چلا جب حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضور نے فرمایا اے ابو بقر تم نے اپنے والد کو کیوں تمہچا مارا حضرت ابو بقر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد ہوئے تو کیا ہوتا انہوں نے آپ کی شاہن میں بیدہ بھی کی تھی اس لئے مارا ہے پھر حضور نے فرمایا لا تعود یا ابو بقر لا تعود اے ابو بقر دوبارہ ایسا نہیں کرنا حضرت ابو بقر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خسم ہے وہ ذات کی جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا اگر میرے نزدیک تلوار ہوتی تو میں اپنے باپ کی گردن اڑا دیتا یہ کہنا ہی تھا قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی اے پیارے آپ کے ارد گرد جو لوگ ایمان لائے ہیں یہ ایسے نہیں ہیں جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے اس سے دوستی رکھے اللہ اس کے رسول کی جو مخالفت کرے اس سے دوستی رکھے قرآن فرماتا ہے لَا تَجِدُوا خَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مَا تُوَادُّونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُوا آبَاؤُهُمْ چاہے وہ ان کے باپ ہوں او ابناءہم چاہے ان کے بیٹے ہو او اخوانہم چاہے ان کے بھائی ہو او اشیرتہم یا ان کے خاندان کے لوگ ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے سامنے وہ چالیس ہزار درہم جبرکت کے عرص کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لئے حاضرین محترم آپ ہم سب جانتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو ایمان لانے والوں میں عورتوں میں ام المومنین حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور بچوں میں مولا علی کرم اللہ و جہو کا ذکر آتا ہے جن کی عمر چھے یا اٹھ سال تھی اور مرد حضرات میں سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک غلام ہے جن کا نام حارسہ ہے وہ ایمان لائے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین خبولے تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی حمایت کرنے لگے حضور کا ساتھ دینے لگے ہر معاملے میں اور ایک دفعہ ایسا بھی ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو ایمان لائے وہ سب بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابوبکر کھڑے ہو کر خطاب کرنے لگے تو حضور کے بعد پہلے خطیب جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اللہ کی تعریف بیان کی اور حضور کی صفت کو بیان کیا تاکہ لوگ ایمان لائے حاضرین محترم جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو کام انجام دیتے تھے یعنی ایمان لائے اپنا پیسہ خرچ کرتے رہے اور لوگوں میں حضور کی تعریفیں کرنے لگے ساتھے ساتھ حضور کا دفع بھی کرنے لگے جب اہل ایمان بڑھتے گئے تو کفار مکہ ایسا کرنے لگے کہ اب ہم جو ایمان لائے ان کو روکنے کی کوشش کیے جن میں حضرت بلال کو تکلیف دی جاتی تھی آپ بازمی آئے حضرت عامر بن فہرہ جو حضرت ابابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے یہ دونوں کو خریدا اور بھی خریدے غلاموں کو خرید کے آزاد کیے آپ کے والد حضرت ابو خوافہ کہنے لگے اے ابابکر یہ جو غلام ہیں یہ جو کمزور لوگ ہیں ان کو خرید کے تم کیوں اپنا مال برباد کر رہے ہیں تم کوئی خوت والے کو خریدتے کوئی طاقت والے کو خریدتے تاکہ وہ تمہارا ساتھ دیتا اس بات کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرواہ نہیں کی تو جب آپ ان لوگوں کو خرید کے آزاد کرتے تھے یا جو غلام ایمان لاتے تھے ان کو ان کے آخہ تکلیف دیتے تھے پھر بھی وہ اسلام سے پھرتے نہیں تھے تو اب یہ لوگ کیا کرنے لگے کہ اب یہ لوگ تو نہیں پھر رہے ہیں اور جب بیتیں اغبہ ہوئی پہلی پہلی بیت جب ہوئی انسار آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان خبول کرے اور بیت کر لی تو اب اہل مکہ کو اور تشویش ہو گئی کہ اسلام پھیلتے جارہا تو اب یہ لوگ کیا کرے یہ لوگ سوچنے لگے کہ اب ہم ڈائریکٹ اٹیک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر کریں گے جب تک حضرت ابو طالب تھے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فیزیکلی اٹیک کریں لیکن بعد میں ایک واقعہ ایسا بھی ہوا جس کا نام ادبا ہے ادبا نے ایک رمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں پھیکا اور پھیک کے اس کو مولنے لگا مرتے مرتے جب وہ رمال یہاں تک آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سانس لینے میں تکلیف ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے اس کو ایک دھکا مارے ادبا کو وہ چھٹ گیا اب ادبا کہنے لگا تم کون ہیں تو حضرت ابو بکر کہنے لگے ارے تم لوگوں کو خیال ہونا ایسے شخص کو تم لوگ تکلیف دے رہے جو یہ کہتا ہے کہ رب بھی اللہ میرا رب اللہ ہے اور اللہ کی طرف تم کو دعوت دیتا ہے تم اس کو تکلیف دے رہے تو ادبا لوگوں سے پوچھنے لگا یہ کون ہے یعنی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہے سمجھاؤ سمجھ کے حضرت ابو بکر کو بتا کے پوچھنے لگا یہ کون ہے تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ ابو خوحافہ کے بیٹے ابو بکر المجنون ہیں یعنی یہ جو محمد ہیں ان کی محبت میں یہ ابو بکر اتنے زیادہ ہیں کہ وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے جنون نوسی کو کہتے ہیں کسی کام میں اتنے جڑ جانا یا کسی کی محبت میں اتنے آگے بڑھ جانا کہ کسی اور کی پرواہ نہ رہے کسی اور کا خیال نہ رہے جنون کی قیفیت ہو جاتی نہیں اسی کو مجنون کہا یعنی یہ ابو بکر اتنے پیار کرنے والے ہیں محمد سے کہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے اے ادبا جان لے یہ ابو بکر ہے محمد کی تائید میں یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے وہ ادبا ڈر کے ہٹ گیا ایسے کئی واقعات تھے حضرت ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ کے لئے حاضرین محترم جب سرداران مکہ نے دیکھا کہ اب ہم ڈائریکٹ اٹیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کریں گے تو اب دارن ندوہ میں یہ سارے سردار ابو جہل کے ساتھ اور ابو سفیان ابی ایمان میٹنگ کرنے لگے سارے خبیلوں کا ایک ایک شخص بیٹھ کے میٹنگ کرنے لگا تو وہاں پر دروازے پہ ایک دستک ہوئی تو نکل کے دیکھے تو ایک بوڑا تھا بولے تو کون ہے بولے تو بولا میں شیخ نجدی ہوں بلا اور وہ شیخ نجدی کی شکل میں شیطان آیا تھا ایک بات آپ تاریخ اسلام سنتے ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا نجد کا ذکر اسلام میں کہیں بھی اچھائی سے نہیں کیا گیا یہ ایک موقع تھا جہاں شیخ نجدی شیطان کی شکل میں آیا اور بیرِ معونہ جو سریعہ ہے جس کو سریعہ ہے عمر بن منظر کہا جاتا ہے اس میں بھی نجدی حضور کے پاس آکے ایمان جب حضور ایمان پیش کیے تو ایمان نہیں لائے بلکہ وہ مکاری کر کے ستر صحابہ کو لے گئے جو خورا تھے خوران کو پڑھنے والے تھے ان کو شہید کر دیا دھوکے سے وہ اہلِ نجدی تھے اور حضور جب یمن کے لئے اور شام کے لئے دعا کر رہے تھے تو نجد کے لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے لئے بھی دعا کرئے تو اللہ کے رسول نے تین بار ان کی بات کو اگنور کر دیا سنی انسنی کر دی پھر جب چوتی بار کہے تو حضور نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں وہاں سے شیطان کی سینگ نکلے گی اور دین میں فتنے اور زلزلے پیدا ہوں گے یہ تین ذکر نجد کے ملتے ہیں چوتھا ذکر نجد کا جو ملتا ہے جام ترمیزی میں ایک حدیث شریف ہے اس میں جہنم کی صفت کا ذکر ہے اس میں یہ کہا اس میں یہ حدیث آئی ہے کہ جہنم میں ایسے آنکڑے ہوں گے جب لوگ پلسیرات پر سے گزریں گے تو وہ آنکڑے لوگوں کو کھیچیں گے فسا کے تو حضور فرمائے کیا تم سادان جھاڑی نجد میں دیکھتے ہو نجد کی سرزمین پر جو سادان جھاڑی تم دیکھتے ہو ویسے ہی کانٹے جہنم میں ہوں گے فرمائیں تو نجد کا ذکر خیر کے ساتھ نہیں آیا اسلامی تاریخ میں تو حضرین محترم شیخ نجدی کی شکل میں وہ آیا مختصر یہ ہے کہ سب مل کے منصوبے بنائیں سب کے منصوبے سن کے انہیں سب کے منصوبوں کو بیکار کہا بولا یہ کرنے سے کیا ہوگا ایسا ہوگا یہ کیا ہوگا ایسا ہوگا تو بولے تو بول پھر کیا کرنا تو بولا سب مل کے پورے خبیلے کے ایک ایک شخص مل کے تلوار لے کے کھڑے ہو جاؤ جیسے ہی محمد عربی اپنے حجرے سے نکلے تم سب مل کے تلوار کا حملہ کر کے ان کو ختل کر دینا شہید کر دینا ان کو اور خوریش تم سب کا مخابلہ نہیں کر سکتا ہے کیلہ خاندان خوریش یہ مشویرہ شیخ نجدی شیطان نے دیا تھا یہ واقعہ ہو گیا بات ختم ہو گئی اللہ جللہ شانہ اپنے پیارے سے فرماتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُو بِكَلْ لَزِينَ كَفَرُو اے میرے پیارے وہ بات کو یاد کرو جب کفار نے تمہارے ساتھ مکر کیا تھا وَإِذْ يَمْكُرُو بِكَلْ لَزِينَ كَفَرُو اے پیارے وہ وقت کو یاد کرو جب کفار نے تمہارے ساتھ مکر کے ساتھ مکاری کے ساتھ منصوبہ بنایا تھا کیا منصوبہ بنایا تھا لِيُزْبِتُوكَ اَوْ يَخْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ اے پیارے ان کا منصوبہ تو یہ تھا کہ یا تو آپ کو خید کر لے یا تو آپ کا ختل کر دے یا تو آپ کو سرزمین سے نکال دے یہ تین منصوبے بنائے تھے تو جب شیطان سن کے بولا وہ شیخ نجدی بولا ارے تم ان کو مکہ سے کیسا نکال سکتے کیا ان کو اکیلے کو نکال دے ان کا پورا خاندان آ جاتا ان کی آڑ میں اور جو ایمان لائے وہ بھی آ جاتے تو یہ منصوبہ بیکار ہو گیا حضور کو خید کر لینے کی سوچے تو بولا شیطان شیخ نجدی کی شکل میں بولا رہے ہو تو ان کو خید کیسا کر رہیے تم ان کا خاندان آ جاتا ان کے ایمان لانے والے آ جاتے تو یہ منصوبہ بیکار ہو گیا تو وہ شیطان کا منصوبہ جو تھا ختل کرنے کا شہید کرنے کا تو اللہ تعالی نبی کو آگاہ کر دیا بولا اے پیارے وہ لوگ ایسا ایسا منصوبہ بنائے تھے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُوا جب وہ لوگ مکار مکاری سے منصوبے کرے تو اللہ نے تدبیر کی وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ اے پیارے تیرا رب بہترین تدبیر کرنے والا ہے اللہ کے رسول کو اللہ جللہ شانہو نے وقت پر بتا دیا تھا کہ اے پیارے آپ کے ساتھ ایسا ایسا یہ کرنے والے یہ منصوبہ بنائے ہیں تو حاضرین محترم جو ہجرت کا جو واقعہ ہے اس پر میں روشنی دال کے اپنی بات کو پوری کرنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلانی نبوت کے چودہ سال پر مکہ میں اعلانی نبوت کر کے چودہ سال کا عرصہ گزر گیا جب یہ کفار مکہ بہت پریشان کرنے لگے بہت تکلیفیں دینے لگے عذیتیں دینے لگے تو اللہ اللہ کا حکم آیا اے پیارے اب یہ مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات بتا دی اے ابو بکر اللہ کا حکم آیا ہے کہ مجھے ہجرت کرنا ہے لیکن ابھی پریکٹیکلی نکلنے کا حکم نہیں آیا ہے کہ میں تیاری کروں ابھی نکلنے کا حکم نہیں آیا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پاس بہت اونٹ تھے آپ نے دو اونٹوں کو سفر حجرت کے لئے مخرر کر لیا تھا اور چار مہینے تک اونٹوں کو آپ چارہ دالتے تھے تیاری کرنے کے لئے جب وقت حجرت آیا تو اللہ جلہ شانہو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے پیارے یہ جو منصوبے کر رہے ہیں آپ کو خیت کرنے کے ختل کرنے کے یا آپ کو مکیہ سے نکالنے کے اے پیارے ان کے منصوبوں کو تو دھیر میں کرنے والا ہوں آپ کا رب بہترین تدبیر کرنے والا ہے یہ دھارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کے بعد ہجرت کے یعنی حکم آنے کے بعد ہجرت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر صبح شام آیا جایا کرتے تھے ایک دن ایسا ہوا کہ آپ بے وقت تشریف لائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے جلدی جلدی باہر تشریف لائے باہر حاضر ہو کے حضور سے ارز کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے وقت یہ آپ کیسے تشریف لائے حضرت ابوبکر سے حضور فرمائے کیا ابوبکر اللہ کا حکم ہو گیا ہے کہ اب ہم کو حجرت کے لئے نکلنا ہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے آپ کے آگ سے آسو جاری ہو گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں کہ میں نے پہلی بار کسی کو خوشی میں روتے ہوئے دیکھا ہے میں نے ابوبکر کو دیکھا کہ وہ خوشی سے رو رہے تھے اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا اے ابوبکر تم کو میرے ساتھ حجرت پر نکلنا ہے حاضرین محترم جس حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر سارے مکہ کے سرداروں کا ایک ایک شخص تلوار لے کے کھڑا ہو گیا اور وہ یہ چاہتے تھے کہ حضور جیسے باہر مکلیں حضور پر حملہ کریں لیکن اللہ کے حکم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ و جہو کو اپنے جائے بستر پر سونے کا حکم فرمایا اس کی بڑی تفصیل ہے علم تصوف میں ولایت کے کلام میں بڑے رموز اس سے نکلتے ہیں بات لمبی ہو جائے گی مختصر بات بتا کے اپنی بات کی طرف آ جاتا ہوں کتابوں میں آیا ہے تفسیر تبری میں یہ بات واضح آئی ہے کہ یہ جو مکیے کے جو لوگ تلوار لے کے ہتھیار لے کے کھڑے تھے وہ دیکھتے علی کو تھے جب علی کو غور سے دیکھتے تو نبی کا چہرہ نظر آتا تھا مارنے کے لیے باہر سے تکتے تھے ارے یہ تو علی نظر آ رہے جب غور سے دیکھتے تو نبی نظر آتے تھے اس لیے وہ انتظار میں کھڑے رہے انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علی وآلہ جب نکلنے کا وقت آیا تو جبرئیل امین آیتیں لے کے نازل ہو گئے اے پیارے آپ ایسے ہی نہ جائیں بلکہ ایک مشتخاق لے کر آپ ان کی طرف پھیکیں اور اللہ جللہ شانہو نے فرمایا وَجْعَلْنَا بَيْنَهُمْ صَدَّون وَمِن خَلْفِهِمْ صَدَّن فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اے پیارے یہ مشتخاق آپ ان کی طرف پھیک دو اور وہ لوگ آپ کو دیکھ نہیں سکیں گے جب حضور نے ان کی طرف ایک مشتخاق پھیک دی ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ارے دیکھتے علی کو تھے جب غور سے علی کو دیکھتے کہ یہ علی نظر آ رہے جب غور کرتے تو نبی کا چہرہ نظر آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر تشریف لائے حضرت ابو بکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مل کر غار سوہر کی طرف ہجرت کے لئے نکل گئے اب ہجرت پر جانے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انتظام کر لیا تھا اونٹوں کا انتظام کر لیا اور ایک شخص کو مخرر کر لیا تھا وہ مسلمان نہیں تھا مدینہ کا راستہ بتانے کے لیے مدینہ کا راستہ بتانے کے لیے ایک شخص کو مخرر کر لیا تھے یعنی پیسے دے کر یا اجرت پر ایگریمنٹ ہو گیا تھا کہ تم کو ہم وقت آنے پر ساتھ لے جائیں گے تم راستہ بتانا ہے مدینہ کا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ راستہ مدینہ کا معلوم نہیں تھا ہوگا نہیں راستہ تو معلوم تھا لیکن ایسے راستے جو عام راستے نہیں ہیں اس راستے کے لیے اس شخص کو ہائر کر لیا گیا تھا تو حاضری نے محترم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے صاحب زادے عبداللہ کو اس بات کی نصیحت کیے تھے کہ آئے عبداللہ دن بھر مکہ میں گھومنا دیکھنا لوگ ہمارے متعلق کیا کیا کہتے ہیں تو میری یہ سمجھ میں آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چیلنج دیا کہ آئے اہلِ مکہ سنو آئے صبح خیامت تک سیرت پڑھنے والے سنو تم یہ الفاظ استعمال نہیں کرنا نبی اور صدیق غار میں چھپے یہ الفاظ استعمال نہیں کرنا اللہ کا حکم تھا غار میں خیام کیا ارے چھپنا رہتا تو جب کا جب وہاں سے نکل جاتے تھے تین دن انتظار نہیں کرتے تھے اب یہ بات یہ ایک اعلان تھا ارے کون ہے آؤ دیکھتے ہیں ہم تین دن غار میں ہیں کون ہے آؤ کون کون آتا ہے دیکھیں گے کس میں اتنا دم ہے دیکھیں گے کہ آؤ ہم غار میں ہیں آؤ ہمارے کو دیکھنے کے لیے ہمارے کو مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں خید کرنے کے لیے ہمیں ختل کرنے کے لیے ہمیں باہر نکالنے کے لیے کون آتا ہے ہم دیکھیں گے تین دن خیام کیا غار سور میں حضرت عبداللہ سے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا آئے عبداللہ دن بھر مکہ میں گشت کرنا اور جو خبریں دن بھر کی ہوگی وہ شام شام تک ہمیں لا کر غار سور میں پہنچا دینا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو غلام کو خریدا تھا وہ ایمان لا چکے تھے جن کا نام آمیر بن فہرہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بکریاں چرایا کرتے تھے وہ ان کو اس بات کی نصیحت کی تھی کہ آئے عامر آئے عامر بن فہرہ تم میرے بکریاں یہ لے کر غار سور کے اطراف میں چراتے رہنا اور جب شام ہو جائے تو ہم کو اس کا دودھ دینا تاکہ ہم پی لیں اور آپ اپنی صاحب زادی اسمہ بنت ابی بکر کو اس بات کے لئے مخرر کیا تھا کہ آئے بیٹی ہمارے لئے توشہ لا کے دینا کھانا لا کے دینا توشہ لا کے دینا حضرت اسمہ بنت ابی بکر توشہ لا کے دیا کرتی تھی جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کے لئے نکل گئے جب ابو جہل سب مل کے دیکھے غور کرے تو علی دیکھتے ہیں اور غور سے دیکھے تو نبی دیکھتے ہیں جب صبح ہوئی علی باہر نکلے تو ان کو یقین ہوا کہ ارے ہم علی کو دیکھے تو نبی نظر آتے تھے مگر اب یہ نبی نہیں ہے اب یہ علی باہر آئے ہیں اب یقین ہو گیا کہ یہ علی ہیں علی سے پوچھے اے علی تمہارے بھائی کدھر ہیں تو وہ کہنے لگے کہ میں نہیں جانتا تو یہاں سے نکلے نکل کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے گھر پر آئے گھر پر آ کے آواز دیئے تو حضرت اسمہ کہتی ہے کہ میں گھر کے باہر آئے مجھ سے ابو جہل نے پوچھا اے ابن ابی بکر اے ابو بکر کی بیٹی بتا تیرے والد کی در گئے ہیں حضرت اسمہ فرماتی ہیں میں نے کہا کہ میں نہیں جانتی میرے والد کی در گئے تو اس نے ایک ایسا تماشا مارا کان کی لو پھڑ گئی اور آپ کے کان میں بالی تھی وہ بالی گری یہ کان کی لو خونالود ہو گئی تھی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی یہ حالت آپ کے دادا ابو خوحافہ نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جاؤ آئے بیٹی جا جا کے ابو سفیان کو بتا کہ ابو جہل نے ایسا کیا ہے آپ کی صاحب زادی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی صاحب زادی حضرت اسمہ جب جا کے ابو سفیان کو بتائے تو ابو سفیان یہ بچی کا ہاتھ پکڑ کر ابو جہل کے پاس آئے آکے بیٹی سے کہنے لگا آئے بیٹی جیسا اس نے تجھے تماشا مارا تو بھی اس کو اسی طرح سے تماشا مارا یہ حضرت اسمہ بیان کرتی ہے یہی نہیں جب حضرت ابو خوحافہ کو معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر حضور کے ساتھ سفر حجرت کے لئے نکل گئے ہیں اور جاتے جاتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس چھ ہزار درہم تھے آپ اپنے ساتھ لے لئے جب آپ اپنے ساتھ لے لئے تو حضرت ابو خوحافہ کو اس بات کا یقین تھا ابو بکر جب سے ایمان لائے ہیں جیسا جیسا پیسہ جمع ہوتا ہے نبی پر خرچ کرتے ہیں اسلام پر خرچ کرتے ہیں وہ چالیس ہزار جو جمع تھے وہ خرچ دیئے جیسا جیسا پیسہ جمع ہوتا گیا غلاموں کو آزاد کرتے گئے اب وہ جب ہجرت کر کے چلے گئے ہیں تو ظاہر ہے ساری دولت بھی لے کر گئے ہوں گے حاضرین محترم ہجرت کا جو معاملہ ہے ایک سیکنڈ میں آپ کو سمجھا کے بات کو آگے بڑھ جاتا ہوں جب مسلمان ہجرت کرے نبی ہجرت کرے صدیق ہجرت کرے تو انہوں نے اپنا خاندان چھوڑا اپنی جائدات چھوڑی اپنے زمین زیرات کی چھوڑی اپنے ریورڈ چھوڑے مویشی چھوڑے جو کچھ تھا سب کچھ چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کے لئے نکل گئے کیا زمین بیچ کے گئے ہوں گے ارے ہمارے ماحول میں تو ہم دیکھتے تھوڑا فساد ہو گیا کوئی جارہ تو اس کی خیمت ہی نہیں دیتے ہیں یعنی کوریوں کے مول لیتے وہ تو سارا مکہ جو مخالف ہو گیا تھا انہیں کیسے دیتا اس کی خیمت گھر چھوڑے جائدات چھوڑے کاروبار چھوڑے تجارت مویشی خاننان بیوی بچے ماں باپ سب کچھوڑ کر نکل گئے اللہ اس کے رسول کی رضا مندی کے لئے تو حضرت ابو خوافہ آکے کہنے لگے آئے میری بیٹیوں آئے فاطمہ آئے آئیشہ آئے اسمہ تمہارے باوہ تو چلے گے حجرت کر کے آئے میری پوتریاں کیا تمہارے لئے باوہ کچھ چھوڑ کے گئے تمہارے اس وقت تقریباً حضرت ابو خوافہ کی عمر ستر سال کے لگ بھک تھی ستر سال سے زیادہ تھی تو حضرت ابو خوافہ کے اتمنان کے لئے حضرت اسمہ فرماتی ہیں دادا کو مطمئن کرنے کے لئے دادا کو تسکین دلانے کے لئے ہمارے گھر کے کونے میں ایک مٹی کا برطن ہوتا تھا جس کو ہم رنجن پیرپا کہتے ہیں اس میں باوہ ہمارے مال رکھتے تھے اپنا میں جلدی جلدی اس میں پتھر بھری بھر کے کپڑا اڑا دی اڑا کے ان کا ہاتھ پکڑ کے وہ پیرپے میں ہاتھ پھیری پھیر کے کہنے لگی اے دادا جان تسلی رکھو باوہ جان جاتے جاتے ہمارے واسطے بہت کچھ چھوڑ کے گئے یہ ہے حضرت اسمہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضرین محترم جب حضرت ابو بکر نکلے آپ جب حجرت کے لئے نکل گئے تو جاتے جاتے کہے گئے کہ یہ ضرور ہلاک ہو جائیں گے یہ مکہ والے ضرور ہلاک ہو جائیں گے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو مکہ سے نکالا جب یہ بات حضرت ابو بکر نے کہا تو اللہ تعالی نے اپنے پیارے سے کہا اُزِنَ لِلَّذِينَ يُخَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ذُلِمُوا وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَخَدِيرٌ اے پیارے اب اجازت ہے تم لوگوں کو اے پیارے اب اجازت ہے ان لوگوں کو جو لڑیں گے جن پر ظلم کیا گیا ہے جن پر ظلم کیا گیا ہے اب ان کو اجازت ہے لڑنے کی حجرت سے پہلے جہاد کا حکم نہیں تھا صحابہ بڑی تکلیفیں اٹھاتے اور جب حضور کے پاس آکے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تکلیف دی گئی میرے آخا نے مجھے گرم گرم ریت پر لٹا دیا میں نے آپ کے محبت سے نہیں پھیرا یہاں پہ بات میں محبت کی کرتا ہوں اس لیے کہ نہ صحابہ اللہ کو دیکھے تھے نہ اللہ کی صفت پوچھے تھے اگر ایمان لائے تو حضور کا کردار حضور کے صادق ہونے حضور کے امین ہونے اور حضور کی ذات کو دیکھ کر ایمان لائے تھے اس لیے کہ ام جمیل جب پتھر لے کر آئی حضور پر حملہ کرنے کے لیے تو حضرت ابو بکر سے پوچھیں اے ابو بکر تمہارے ساتھی محمد کدھر ہے بولے کیوں بولے اللہ نے میری مخالفت میں میری بیدبی کرنے کی وجہ سے اللہ نے میرے لیے عطاب نازل کیا ہے میں چاہتی ہوں جو اللہ کے نبی محمد ہیں ان کو یہ پتھر سے حملہ کر کے زخمی کروں تو حضرت ابو بکر کہنے لگے ارے اس کو ماریں گے تم جو کہتا ہے اللہ میرا رب ہے اور تم کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے ام جمیل چلے گئی تو حضور سے حضرت ابو بکر پوچھیں یا رسول اللہ آپ میرے بازو تھے وہ ام جمیل نہیں دیکھی مجھ سے پوچھنے لگی کہ محمد کہاں ہیں جبکہ آپ میرے بازو تھے تو آخہ نے فرمایا اے ابو بکر وہ مجھے کیسے دیکھتی اللہ نے ایک فرشتے کو آل کر دیا تھا اس لیے وہ مجھے نہیں دیکھی حاضرین محترم جہاد کا حکم ہجرت تک نہیں آیا تھا صحابہ تکلیفیں برداشت کرتے رہے اور اسلام کی جو پہلی شہیدہ تھے ان کا نام حضرت سمیہ تھا ان کو یہ کفار مکہ نے دو پیر دو ہاتھ چار گھوڑوں کو باندھیے باندھ کے جب گھوڑے گھوڑوں کو ہانکا تو آپ کے جسم کے چار تکڑے ہو گئے تھے یہ پہلی شہیدہ ہے اسلام کی عورتوں میں جن کا نام حضرت سمیہ ہے اتنا ظلم اور اتنی شرارتیں جب مکہ کے سرداروں کی بڑی تو ہجرت کا حکم آیا اور جہاد کی جو پہلی آیت نازل ہوئی علماء کا اس بات پر اتفاق ہے اُزِنَ لِلَّذِينَ يُخَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا یہ جو آیت ہے یہ جہاد کی پہلی آیت ہے وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَخَدِيرُ اے پیارے اللہ خطاب کر رہا ہے حضور سے اے پیارے وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ اے پیارے ان کی نصرت کے لئے ان کی مدد کے لئے اللہ کی نصرت پہنچ کے رہے گی اللہ اس بات پر خادر ہے تو حاضرینِ محترم یہ آیتیں بھی نازل ہو گئی حضرتِ عبو بکر کی خواہش پر اور حضرتِ عبو بکر کی شان میں کئی آیتیں نازل ہوئی ہیں جس کی تائید مولا علی کرم اللہ وجہو فرماتے ہیں حاضرینِ محترم جب آپ غارِ سور تک پہنچ گئے جب آپ حضرتِ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب غارِ سور کی طرف جا رہے تھے تو دو حضرات جو انسانیت میں بہترین جن کو کہا جائے گا جن میں سب سے بہتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مبارکہ اور پھر تمام نبیوں کے بعد جو افضل ہیں وہ صدیقِ اکبر ہیں یہ دو حضرات جب غارِ سور کی طرف جا رہے تھے تو ایک راستہ پھتریلہ راستہ آ گیا تو حضرتِ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ پھتریلہ راستہ آ گیا ہے تو حضور سے عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ جاتا ہوں آپ میرے اوپر سوار ہو جائیے میں آپ کو اٹھا کے لے جاتا ہوں اور اس سے پہلے جب جا رہے تھے تو حضرتِ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی حضور کی دائیں جانب ہو جاتے کبھی آگے ہو جاتے کبھی بائیں جانب ہو جاتے کبھی پیچھے ہو جاتے حضور نے پوچھا آئے عبو بکر یہ کیا کر رہے ہیں کبھی سیدھی جانب کبھی آگے کبھی بائیں کبھی پیچھے ہو رہے ہیں یہ کیا ہے تو حضرتِ عبو بکر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بات کا خوف ہو رہا ہے کہ کہیں سے دشمن حملہ کر دے اور وہ تیر آئے آپ کی طرف تو میں سیدھی جانب ہو جاتا ہوں تاکہ وہ تیر مجھے لگے کوئی تکلیف آپ کو نہ پہنچے جب میرا خیال ہوتا ہے کہ شاید وہ سامنے سے کوئی حملہ کر دے تو یا رسول اللہ میں سامنے آ جاتا ہوں جب خیال ہوتا ہے کہ کوئی بائیں سے حملہ کرے تو یا رسول اللہ میں بائیں جانب ہو جاتا ہوں اور جب میرا خیال ہوتا ہے اگر کوئی پیچھے سے حملہ کرے گا تو یا رسول اللہ وہ تیر کو کھانے کے لیے میں پیچھے ہو جاتا ہوں اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہم جعل ابو بکر فی درجت یوم الخیامہ اے اللہ ابو بکر کو خیامت کے دن جنت میں میرے درجے میں رکھنا اللہ تعالیٰ کی بشارت آئی اے پیارے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے پیارے میں نے ان اداوں کو دیکھا ہے اور تیری دعا کی وجہ سے اے پیارے میں نے تیری دعا کو خبول کر لیا ہے میں جنت میں ابو بکر کو تیرے ساتھ کر دوں گا حضور نے اس موقع پر دعا فرمائے جب وہ فتریلی زمین آگئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شانوں پر بٹھا لیے اب جب چلنے لگے تو ایک بات یہ ساب سمجھ میں آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سراپ نبوت اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سراپہ صدیقیت صدیقیت اب نبوت کو لے کر چلی ہے نبوت صدیقیت پر جب سوار ہوئی تو سفر غارِ ہرہ کا پورا ہو گیا اور خلافتِ راشدہ پر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متمکن ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو سلسلہ تھا یا جو احکام نبوت کے تھے وہ صبح خیامت تک جاری اور ساری ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حاضرین محترم ہاں ایک موقع وہ بھی تھا حضور نے مولا علی کو اپنے کھاندوں پر اٹھایا تھا تو پتہ یہ چلا ولایت کے لیے نبوت ضروری ہوتی ہے نبوت کی مدد اور نبوت کی حمایت اور نبوت جب ولایت کو اٹھاتی ہے تو ولایت کا مخام یہ ہوتا ہے مولا علی فرماتے ہیں جب میں حضور کے کھاندوں پر سوار ہو گیا اور جب میں نے محسوس کیا کہ جو کمزوری مجھ میں تھی جب حضور کو میں بٹھا کر اٹھنا چاہا تو میں اٹھ نہیں سکا حضور نے فرمایا اے علی بیٹھ جاؤ میں تم کو اٹھاتا ہوں جب نبی نے مجھ کو اٹھایا تو میں نے محسوس کیا جو کمزوری مجھ میں تھی وہ کمزوری دور ہو گئی اور میں نے اپنے آپ کو اتنا چست و چوبن دیکھا کہ میں چاہتا میں اپنا ہاتھ اگر اٹھاتا تو میرا ہاتھ آسمان اول تک پہنچ جاتا تھا یہ فرق ہے لوگ بات بتاتے ہیں ہاں بھائی بتائیے لیکن ایسی بات بتائیے جو مصدخہ ہو ہواوں میں بات نہیں کریے اس بات سے مولا علی ناراض ہوتے ہیں جس بات کی روایت نہیں ہوتی ہے جس بات کا کسی صحابی سے یا مولا علی سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خوال نہیں ملتا اگر ایسی باتیں ہم ہوا کی کر دیتے ہیں تو مولا علی سے ناراض ہوتے ہیں مولا علی نے فرمایا السوائق المحرخہ میں اس بات کا ذکر آیا ہے واقعے کا مولا علی نے فرمایا جب میں نبی پر سوار ہوا تو میں اگر چاہتا میں نے اپنے آپ کو اتنا بلند پایا اگر میں چاہتا تو میرا ہاتھ آسمان اول تک جاتا تھا حاضرین محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب غار سوار تک اگر پہنچ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اس کے بعد حضور سے عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں پر تشریف فرما ہوئیے میں غار میں جا کے صاف کرتا ہوں آپ غار کے اندر گئے صاف کیے کئی سراخ تھے اس میں کپڑے لگائے اپنے کپڑے پھار دی اپنی جسم کے کپڑے پھار دی پھار کر اس سراخوں کو بند کی ایک سراخ رہ گیا تھا جس میں صاف تھا میں نے پڑا ہے وہ صاف کئی زمانے سے اس انتظار میں تھا کہ اس غار میں نبی آخر الزمان خیام کرنے والے ہیں اور وہ دیدار نبی کرنا چاہتا تھا اس لیے وہ وہاں پر تھا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار میں گئے تو کیا انسٹینٹلی ویتین سیکنڈ وہ ساری سراخیں بند کر گئے غار صاف ہو گیا ہوگا کچھ تو حرکت ہوئی ہوگی زمین کے جو حشرات الارض ہے وہ باہر کب نکلتے ہیں تو ہم ارت کو ایک پڑے تھے جب سیکنڈری لیول میں ارت کو ایک پڑے تھے ہم تو زمین پہ جب دھب دھب ہوتا یا زمین میں جب کچھ حرکت ہوتی تو وہ حشرات الارض باہر نکلتے ہیں تو غار غار میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے گئے ہوں گے تو کچھ تو زمین پہ اس کا آواز آئی ہوگی کچھ تو زمین میں حرکت ہوئی ہوگی سامن نکل جا سکتا تھا اس کو معلوم تھا یہ صوب ہونے والا ہے اللہ نے اس کو بھی علم دیا تھا اس لیے انہیں وہاں پہ انتظار میں تھا تو بہرحال حاضرین محترم غار میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین رات گزارے بلکے ہیں تین رات یعنی تین دن تین رات اب اس غار میں کون ہیں ایک نبی ہیں اور ایک صدیق ہیں اس لیے مولا علی فرماتے ہیں ابوبکر کے وہ دن یا رات جو حضور کے ساتھ گزارے ہیں وہ دنیا وما فیہا سے میرے لئے بہتر تھے حضرت ابوبکر کو جو صحبت ملی ہے یہ تمام صحابیوں میں حضرت ابوبکر کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کو غار حیرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا موقع ملا حاضرین محترم جب وقت آ گیا مدینہ کی طرف سفر کرنے کا تو وہ جو اونٹ مخرر کیے گئے تھے اونٹ بھی آ گئے اور وہ جو گائٹ کو ہائر کیا گیا تھا کرائے پر جو راستہ دکھانے والے کو لیا گیا تھا وہ بھی آ گیا اب جب نکلنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ پر سوار ہو گئے جس کا نام خصوہ آیا ہے سوار ہو گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پیچھے سوار ہو گئے حضور نے آپ کو پیچھے سوار کر لیا اور دوسرے اونٹ پر وہ جو راستہ بتانے والا تھا وہ اور آپ کے غلام آمیر بن فہیرہ دونوں سوار ہو گئے اب جب توشہ باندنے کا وقت آیا زادے سفر راستے کا توشہ راستے کا کھانا باندنے کا جب سفر آیا تو حضرت اسمہ بنت ابو بکر وہ توشہ کو جب حضور کے کجاوے سے باندنا چاہی تو آپ کے پاس کوئی رسی کپڑا وغیرہ نہیں تھا تو آپ نے فوراں اپنی اولنی نکالی اولنی کے دو حصے کر دیے روایت میں اولنی کا ذکر آیا اور کمر کا پٹاول کے ذکر آیا اکثر دہاتوں میں میں نے بچپن میں دیکھا ہے ہمارے گاؤں میں بھی چولپلی میں شادنگر گیا آگیا ہماری بہنیں جب کھوے سے تائری بہنیں کھوے سے جب پانی بھرتی تھی وہ تو اولنی کو ایسے کر کے ایسے کمر سے باند لیتے تھے وہ لوگ باند کے گھڑا ایسا رکھ کے لاتے تھے تو بچیوں کی ایک عادت ہوتی ہے تو باز نے کہا اولنی باز نے کہا کمر کا پٹا کپڑے سے جو باندھا جاتا ہے تو حضرت اسمہ بنت ابو بکر فور ہی آپ اپنے کمر کا پٹا نکال کے اس کو پھاڑ کے دو تکڑے کر دیے ایک تکڑے سے نبی کے لیے توشہ اس اونٹ کے کجاوے کو باندھ دیا اور ایک اپنے لیے باندھ لیا اسی لیے آپ کا نام ذاتن نتا خین پڑ گیا دو پٹے والی دو پٹے والی بولتے ہی وہ حضرت ابو بکر کی صاحب زادی حضرت اسمہ بنت ابو بکر تو حاضرین محترم یہ اونٹ نکلے ایک آخری موجزہ اس سفر کا سنا دیتا ہوں تین مراحل کا ذکر آیا ہے مکہ سے مدینے تک پہنچنے کے ایک مرحلہ ام مابت کی جھوپڑی کا بھی آیا ہے راستے میں ایک جھوپڑی سے گزر ہوا جو ام مابت کی جھوپڑی تھی مابت کی ماں ام مابت ان کا ایک بچہ بھی تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر ہوا تو رکے رکنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ام مابت سے پوچھا کہ ہمارے لیے اس بکری سے دودھ ملے گا وہ کہنے لگی یا رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہنے لگی کہ دیکھو خواہت سالی کی وجہ سے یہ بکری اتنی کمزور ہے آپ چاہے تو لے سکتے اس کو یقین نہیں تھا آیا یہ یہ بات کا ذکر آیا اس کو یقین نہیں تھا یہ لاغر بکری سے کیا دودھ نکلے گا لیکن جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں کو ہلایا اس میں دودھ آ گیا اور جب دودھ نتھار آ گیا تو جتنے تھے سب پیئے سب سہریاب ہو گئے سب نے دودھ پیٹ بھر کے پی لیا پھر جب نتھارے تو جتنے برطن تھے وہ سارے برطن بھر گئے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھانی کی چیزوں کو خریدہ بھل کے بھی ذکر ہے پھر آپ مدینہ شریف چلے گئے بتانا یہ مقصود ہے یہ جو لڑکا تھا جب امی مابت کے شوہر آئے تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ اے بابا اے بابا ایک مبارک شخصیت کا ہمارے پاس سے گزر ہوا تھا انہوں ایسا ایسا ہاتھ لگائے بکری کو تو دودھ آ گیا وہ سب ہم پیئے اور ادھے کو یہ ہمارے برطن سارے بھر گئے تو حضور کی صفت مبارک ہونے کا ذکر تو یہاں کر دیا گیا کچھ عرصے کے بعد جب حضور مدینہ میں ہجرت کر کے رہ گئے تو یہ جو امی مابت تھی اپنے بچے کو لے کر جب مدینہ کی طرف آئی جب شہر مدینہ میں آئی تو یہ بچے کی نظر جب حضرت ابو بکر پر پڑی تو بے ساختہ بچہ اپنی ماں کو بول اٹھا اے ماں یہ صاحب برکا ہے یہ وہ جو برکت والے صاحب آئے تھے ان کے ساتھی ہے اے ماں دیکھ ذرا اس کی طرف دیکھ یہ وہی ہے جو برکت والے ہمارے پاس سے گزرے تھے ان کے صاحب ہیں تو پھر وہ امی مابت اور وہ لڑکا حضرت ابو بکر سے ملاقات کیے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ لوگ پہنچے حاضرین محترم باتیں تو بہت زیادہ ہیں وقت اتنا نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بیان کی جائے اللہ سے امید کرتا ہوں جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے اس کو خبول فرما آئے اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس پہ عمل کرنے سے ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو جائیں اے اللہ آپ اپنا خوف عطا فرمائیے آپ کے حبیب کی محبت عطا فرمائیے مرنے سے پہلے زبان پر کلم طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرمائیے آمین والحمدللہ رب العالمین